پرمیشور کی بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سہی ایک بار اور پرمیشور کا وجن کے ساتھ پراباد منن میں آنے کے لیے پرمیشور نے ایک آوستر دیا ہے اس لیے پرمیشور کو بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں پچھلے دنوں میں ہم پربو کے انگرہ سے علپتی کی کداب بیالی ستھیائے سے کچھ باتیں ہم مانند کر کے آ رہا تھا اسی کا آٹھوے پد تک ہم پچھلے دنوں میں یاد کیا تھا آج ہم دیکھ سکتا ہے کہ اس کا نووے پد سے لے کر ستھوے پد تک ہم ادھر پڑے گا تو ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ جوسپ انڈروگیٹس کس بردیس اور پوٹس دم انڈو پرسن وہ جوسپ ان کا بھائی لوگوں کے ساتھ پرشن پوچھتا ہے اسی کو تکلیف میں لے کے آتا ہے اسی کو بندی گھرہ میں ڈال رکھا ہے اسی بات کو ہم ادھر دیکھ سکتا ہے اس کا نوے پد میں لکھا ہے تب یوسپ اپنے ان سپنوں کے سمارن کر کے جو اس کے ان وشیوں میں دیکھے تھے ان سے کہنے لگا تم بھیدیوں ہو اس دیش کی دردشہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آیا ہے جب چاہیے تو اس کو ان کے سامنے پرکڑ کر سکتا تھا پرندو ادھر ایسی ہم دیکھ نہیں سکتا ہے ادھر کھٹور ریدی سے یوسپ ان کا بھائی لوگوں کے ساتھ وارتہ لاب کر رہا ہے بیوہار کر رہا ہے یہ بات کو ہم دیکھ سکتا ہے یہ صرف جو سب ایک گیم نہیں کل رہا ہے یہ پرمیشور کے حساب سے یہ کر رہا ہے پرمیشور نے ان کا خدیوں میں بیس سال کے اوپر سے پخلے دیکھے ہوا ہے وہ اس سپنے کو یاد دلایا کیونکہ یہ ان کا کھٹور سباو کے دوارہ جوسپ کے بھائی لوگ اپنا گلتیوں کو سمجھ لے اور بھائی کے ساتھ ایک اچھا ویوہار کرنے کے لیے مجبوط کرنے کے لیے یہ بات جوسپ کر رہا ہے کبھی بھی جوسپ اس کو پرتکار کرنے کے لیے اس نے اس کو کیا کیا ہے اسی کا یہ کھرنے کے لیے جوسپ کام نہیں کھر رہا ہے پر جوسپ کو یہ چاہتا تھا ہی کہ ان کا بھائی لوگوں کا صبح بہت کراو ہے ہم جانتا ہی کہ اس نے چوٹا بیچپن میں ہوئی وہ بھائی لوگوں کو گلتیوں کو جا کے اپنا پیدہ جی کے پاس بولنے والا تھا اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ککرم کیا ہے وہ بھی اس نے دیکھا ہے یہ چاہتا ہی کہ ان کا بھائی لوگ ایسا نہ ہوئے ہیں اس نے ان کا اسی عوستہ سے ایک فرق اس کا جیون میں آنا ہے یہ اس نے چاہتا تھا اس کا دسوے پدھ میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے اس نے کہا نہیں نہیں ہے پربو تیرے داس بوجھن بستو بول لینے کے لیے آیا ہے دیکھئے جب اس نے یہ بات بولا ہے جب بھائی لوگ اس کو کیا کہتا ہے پربو کہتا ہے پربو کہتا ہے ہم جانتا ہے کہ ستائی سدھیائی میں جب اس نے وہ سبن دیکھا ہے وہ سبن اس کو بھیدایا جب وہ انہوں پوچھ رہے ہیں کیا تم ہمارا پربو بن جائے گا تم ہمارے اوپر شاسن کرے گا ایسا اس نے پوچھا تھا پرندو وہ بات ادھر پوری ہو رہا ہے یہ بات کو ہم دیکھ سکتا ہے ہم سب ایک ہی پیدا کے پتر ہے ہم سیدھے منش ہے سیدھے منش ہے کتنا سیدھا پنے جوسف کو جانتا ہے جوسف کے ساتھ اس لوگ نے کیا ککرم کیا ہے جوسف جانتا ہے یہ لوگ جانا نہیں ہے یہ جوسف ہے اس لئے اس کو سانے ایک سیدھے لوگ وہ بین رہا ہے کتنا ناٹک کر رہا ہیں لوگ پریے بھائیو بھنو ہم بھی بہت بھار آئیسی ناٹک کرتا ہے ہم درشاتا ہے ہم سیدھے لوگ ہیں پرندو ہمارے خردے کے اندر کیا ہے ہم جانتا ہے نا ہم بھرمیشور کے سامنے غلط کرنے کے بعد بھی جاکے ہم سیدھا ہے آئیسی ہم بولتا ہے پریے بھائیو بھنو پرندو ہمارا پرمیشور جانتا ہے ہم کتنا سیدھا ہے ہم سیدھا بولے گا تو سیدھا پھن ہمارے جیون میں آنا چاہیے جوسف کے بھائیوں کے جیون میں ان لوگ نے سیدھا پھن کہا ہے پرندو اس کے جیون میں کوئی بھی سیدھا پھن نہیں آیا تھا یہ بات کو ہم دیکھ سکتا ہے اس نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں ہم تم کی دردشہ دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہے تیرہ وپد میں انہوں نے کہا ہم تیرے دانس بارہ بھائی ہیں اور کنان دیشواسی ایک ہی پریش کے پتر ہے اور چھوٹا اس سمیں ہمارے پیدا کے پاس ہے اور ایک جاتا رہا یہ تو ہی نہیں ہے وہ ابھی ہی نہیں ہے ایسا نہیں بول رہا ہے یہ برگیا ہے پرندو اس کو معلوم ہے ان لوگ نے سرون کے دانس کے روح میں اس کو بیچا ہے اس لئے بول رہا ہے وہ ابھی ہی نہیں ہے چودہ پد میں لکھا ہے تب یوسف نے ان سے کہا میں نے تو تم سے کہا دیا کہ تم بھیدیوں ہیں سو اسی ریدی سے تم فرقے جائے ہوگا فیرون کے جیون کی شبت جب تک تمہارے چھوٹے بھائی یہاں نہ آئے تب تک تم یہاں سے نہ نکل پاؤں گے سو اپنے میں سے ایک کو بیج دو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم لوگ بندوائی میں رہیں گے جس پرہار تمہارا باتوں فرق کی جائے گی کہ تم میں سے سچائی ہے کی نہیں یدی سچے نہ ٹھکھرے تب پھرون کے جیون کی شبت تم نچے ہی بیدیاں سمجھ جاؤ گے تب اس نے ان کو تین دن تک بندی گھر میں رکھا ہے یہ جو سب یہ چاہتا تھا ہے کہ ان کا سکھا بھائی بینجمن کو دیکھنے کا یہ کچھا اس کا جیون میں تھا ان لوگوں کو بندی گھر میں ڈال رکھا گیا ان لوگوں کو ایک اچھا تیدی میں لے کے آنے کے لیے یہ اتنا کام کر رہا ہے یہ بات کو ہم دیکھ سکتا ہے تو یہ بھائیوں بھگنوں ہمارے جیون میں بھی ایک سیدھا اپن ہمارے جیون میں آنا چاہی ہے ہم کسی کو منشق کو بے کو بنا سکتا ہے منشق کے صاحب نے ہم سیدھا بن کر رہ سکتا ہے پرندو پرمیشور کے سامنے کبھی بھی ہم سیدھا بن نہیں سکتا ہے اقیقت میں ہمارے خدی کے اندر وہ سیدھا پن ہونا چاہیے مجھ سے ہم سیدھا بن جائے گے تو کتنا سیدھا بن جائے گا ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ جو سب کے بھائی لوگ نے بول رہا ہے ہم سیدھا ہیں پرندو جو سب اچھی طرف سے جانتا ہے کہ یہ بھائی لوگوں کو سیدھا پن کتنا ہے وہ چوٹا بچہ تھا جب بھائی لوگوں کا گلتیوں جا کے اپنا پیداجی سے بات کرتا تھا وہ بھی نہیں اسی کا جیون کے ساتھ کیا یہ لوگ نے کیا ہے کیا سیدھا پن کا کام کیا ہے ان کا بھائی کو باہر ڈالنے کے لئے کوشش کیا ہے اس کے بعد وہ گلاب میں بیج دیا ہے دیکھ کتنا تکلیف ہوتا کتنا پریشانی ان کا جیون میں دیا ہے پریے بھائیو بھگنو ہم ہمارے جیون میں پربارت دے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ہمارا جیون بیتائے ہمارے خردیئے کا آوستہ ہمارا پرمیشت جانتا ہے ہمارا پروی جانتا ہے وہ سمجھ کر ہم ہمیشہ ایک اچھا جیون بیتانے کے لئے پربارت جیون بیتانے کے لئے دوسروں کو ہم ان کا گلتیوں سے واپس لے کے آنے کے لئے ان کا اچھا راستے میں لے کے آنے کے لئے جو سب کا اسے کوشش کر رہے ہیں ہمارے جیون میں بھی دوسروں کو صحیح اسلام لے کے آنے کے لئے اس وجن کے دور پرمیشت ہم کو سقاعدہ کریں اس کے بیڑے نام کی مہمہ ہو